ہماشل گرامیڈ بینک شاکھا نالا گڑ میں پانچ کروڑ گیارہ لاکھ روپے کے جالی لون کا کھلاسہ ہوا ہے پولس نے مکہ آروپی تتکالین برانچ مینجر کو گرفتار کر لیا ہے اب پولس جالی دستاویز دے کر لون لینے والے چھتیس لوگوں کی گرفتاری میں جھٹ گئی ہے جنہیں جلد ہی گرفتار کیا جائے گا تھانا نالا گڑ کے اترکت پربھاری اشوک رانا کی نے چھے ماہ کے بھی تر ماملے کی جانچ کرتے ہوئے فرار چل رہے آروپی کو حراست میں لے لیا ہے آروپی مینجر نے ورش 2011 سے لے کر تیرہ تک چھتیس لوگوں کو پانچ دشنف ایک ایک کروڑ کے فرضی طریقے سے لون جاری کیے تھے جس کی شکایت ورش 2019 میں بینک نے پولس کو دی تھی اب پولس آروپی کو کوڈ میں پیش کر پھر سے ریمانڈ حاصل کرے گی تاکہ ماملے سے جڑے سبوت ایک اترت کیے جا سکے تھانا پربھاری کلدیب شرما کا کہنا ہے کہ گرامیڈ بینک میں پانچ دشنف ایک ایک کروڑ فرضی لون دینے کے ماملے میں مکھے آروپی تتکالین برانچ مینجر گرفتار کر لیا گیا ہے اب جلد ہی فرضی فرم دے کر لون لینے والے چھتیس لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی یہ معاملہ جو ہے آہ 2019 میں کیس فائر رجیسٹر ہوئی تھی ہماری تھانا نالا گڑ میں یہ فراؤڈ کا معاملہ تھا گرامیڈ بینک یہاں نالا گڑ میں تھا اس کے منیجر تھے آہ راج پال سنگھ تو انہوں نے یہاں پہ سروس کیا ہے دو جار گیارہ سے لے کے دو جار تیرہ تک تو انہوں نے جب اپنے سروس کے دوران میں کچھ لون شنکشن کیے ہیں وہ جو لون تھا پانچ کروڑ گیارہ لاکھ روپے کا ہے اور اس میں کم سے کم چھتیس لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جو فرمے دکھائی ہیں جن کو لون ایشو کیا ہے انہوں نے وہ ساری ہی جالی ہیں اور انہوں نے جو یہ گرفتار کیے ہیں راج پال جی انہوں نے جا کے یہ نہیں دیکھا اس ٹیم کی یہ جو میں لون شنکشن کر رہا ہوں کیا سرم ٹھیک ہے یا نہیں ہے انہوں نے لگ لگ جگہ پہ جو جس جس نے لون بنایا کتنا لون بنا انہوں نے کم سے کم چھتی لوگوں کو یہ لون شنکشن کر دیا لوگوں نے لگ لگ فرمے کے نام سے کوئی ٹریکٹر کی فرمے کوئی اینٹوں کے بھٹھے کچھ اور گرام اور بھی کریشی کا جو 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 بھی انہوں نے فرمے بنائی تو اس کو بنانے کے اوپرانت اس منیجر صاحب نے جو بینک میں جو لون پاس کیا ہے اس کے لون کو پاس کرنے کے باوجود جو ہے یہ اس نے اتنا بڑا فراؤڈ کر دیا یہ بابا جو بینک منیجر تھے کافی دنوں سے گائیو تھے پہلے تو پتہ نہیں اپنی کوئی پرولم لے کے چنڈی گھر میں کہ میرے کو ہار ٹیک ہوا ہے وہاں پہ تھے اس کے بعد یہ گائیو ہو گئے تھے تو دھائی تین سال کے بعد اس کو انہوں سے پکڑا گیا ہے تو رشت کر لیا گیا انویسٹیگیشن جاری ہے اب انویسٹیگیشن اور بھی کچھ نکل کے آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو پیسے جو لون دیا تھے یہ بینک والوں کو دیا تھا یہ بینک پین ای بینک کو دیا تھا پین ای بینک کے منیجر وہاں کے وقت کچھ لوگ بسیں گے اس میں انویسٹیگیشن میں ہمیں سامنے لانا پڑیں گے کہ انہوں نے کیسے یہ پیسے ریلیز کر دیا ہے کہ ہم سارا یہ جو گھپلا کیا ہے یہ سامنے لائیں گے ان کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کے ساتھ جو ان کے اکانٹنٹ ہیں یا کون بھی ہیں کیونکہ یہ جب پاس کر رہے تھے سب سے بڑی گلتی دن کی یہ ہے کہ جب انہوں نے لون پاس کیا آپ دیکھئے کہ بینک میں جب کسی کا لون پاس کر دیا جاتا ہے تو بینک میں سے کوئی کرمچاری جاتا ہے اس جگہ کو دیکھتا ہے کہ جس فرم کو میں یا جس جگہ پہ میں لون پاس کر رہا ہوں کیا ایکچول ہے گھر بنا ہوا ہے جیسے گھر کا کو لے رہا ہے گھر بنا ہے جمین کس کی نام پہ ہے پٹواری کو سب کچھ دیکھتا ہے تب لون شنکشن ہوتا ہے ہاں ان کے کاروائی پوری ہوگی ہر بندے کو رشت کیے جائے گا کیوں فرود کام کی ہیں کیوں فرود آپ نے فرمیں بنائی ہوئی پنجاب کیسری کے لیے بدی سے آدھتی چٹنا کی رپورٹ